بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آنے کے بعد نہ ان کے پاس کوئی معیشت اور اس مہنگائی کو روکنے کا کوئی پلین تھا اور نہ ہی انہوں نے وہ جو ان کے اندر اس وقت جذبہ دکھاتے تھے کہ عوام کا درد ہے وہ نہیں تھا اور یہ اس ایمپورٹڈ حکومت کی خاصیت تھی جو کہ اب عوام کے سامنے کھل کے سامنے آگئے دوسری طرف حمزہ شباز پنجام حکومت میں جو زبردستی انہوں نے قبضہ کیا ہوئے انہوں نے زمنی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ اعلان کی ہے کہ جو سو یونٹ سے کم سارف ہیں ان پر بجل کے بل لاغو نہیں ہوں گے یہ ایک سیاسی بیان ہے ان کا اور اس سے بھی جس طرح ان کے والد شباز شریف مکر جائے تھے دس پرسنٹ تنخواب بڑھانے سے اسی طرح یہ بھی مکر جائیں گے اور یہ عوام کو لولی پاپ دینے کے برابر ہے اور اس وقت جو انہوں نے پیٹرولی مسنوات کی ہوشربہ قیمتوں میں اضافہ کیا ہوئے اس کے بعد یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے بہت مشکل ہوگا برداشت کرنا اور اس کا نتیجہ عوام ان کو زمنی الیکشنز میں اور آنے والے جرنل الیکشنز میں دے گی اب اگر ان کو عوام کا درد ہے اور عوام سے یہ حمایت چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے اس سیاسی طولے کو اس ایپورٹڈ حکومت میں آئے ہوئے سیاسی بارہ جماعتوں کے طولے کو چاہیے کہ مہگائی کو آگے کوئی باند باندیں اور چیزوں کو سستہ کریں اور معیشت کو سنبھالیں ادروائز عوام بہت انتشار کی طرف چلی جائے گی اور اس ملک میں انارکی پھیل جائے گی